امیر صاحب اسلام علیکم بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا امریکہ سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے پرائیم نیسٹر صاحب سے تو کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس کس حوالے سے بات ہوئی آپ کی پرائیم نیسٹر صاحب سے دیکھیں وہ آج مراجبی صاحب نے مجھے اور انڈین جنرلیس نے برکھا در ہم دونوں کو بریک فارس پر بلایا تھا تو کل جو ان کی منمون صاحب کے ساتھ ملاقات ہونے والی ہے اس کے بارے میں ہماری زیادہ باتشید ہوتی رہی تو زیادہ جو ہماری گفتبو تھی وہ آپ کی ریکرڈ تھی لیکن یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جو ہم نے امپریشنی گہدر کیا ہے اس نواز شریف صاحب کی میٹنگ سے تو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ خوش نظر نہیں آرہے تھے کہ کل منمون صاحب نے احمد صاحب کے ساتھ ملاقات میں جو باتیں کی تو میاں صاحب نے بڑے مسکراتے ہوئے ازراحہ تفنن بس آزاد سے کہا کہ ایسے لگتا ہے کہ منمون صاحب اندیاء کے پرائیمیسٹر کے طور پر نہیں بلکہ کسی دیارتی عورت کی طرح میری شکایتے لگانے کے لئے اوباما صاحب کے پاس گئے تھے تو اس میں کافی ماری باتیں ہوئی ہیں ان کے ساتھ اور جو بیک بورڈ چینل سے بات کے پوری تھی اندین گورنمنٹ کے ساتھ اسی بھی تصویلات ہمیں انہوں نے اشیر کی ہمارے ساتھ ہاں پہ سرداج عزیز صاحب اور جو فورن سیکرٹی ہے جلانی صاحب وہ بھی موجود تھے کامی سارے ہم نے باتیں میں بتائی ہیں تو نواز شریف صاحب زیادہ ہوففل نظر نہیں آرہے ان کا یہ خیال ہے کہ خود منمون صاحب کافی کمزور ہیں اور راہوالغانوی نے ان کے ساتھ کل جو کیا ہے اس کے بعد منمون صاحب کے انڈیا میں جو قریبیلٹی ہے وہ کافی خلاب ہو گئی ہے اور ان کے ساتھ وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ ان کے ساتھ کو بڑا بریک سرو کرے اور یہ بھی نواز شریف صاحب نے بتایا کہ ابھی تک جو فارسہ ہوا ہے وہ یہ ہے جو اندین گورنمنٹ کی طرف سے ان کو کنگیر کیا گیا ہے کہ نہ تو کل کو جوائنٹ سٹیٹمنٹ جاری ہوگی جونو پرائیمسترز کی طرف سے نہ ہی کوئی جوائنٹ ریس کانسنس ہوگی تو نواز شریف صاحب زیادہ اوپل نہیں تھے برکہ دار بار بار حابر سٹیٹس آپ کا معاملہ اٹھا رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ جی پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ بجٹ میں ان کے لیے جماعت و دعویٰ کے اندینے کو فنڈ کرتی ہے تو اس پر رسالدار صاحب کو بنایا گیا اور انہوں نے پھر ان کو بتایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے ساری بیس لیس ہے تو مجموعی طور پر جو ہمیں لگ رہا ہے کہ کل ایک نواز شریف صاحب نے یہ کہا ہمیں ہم نے یہ پرپوس کیا تھا انڈین گورنمنٹ کو بیک چینل سے کہ جو ایلو سی پہ جو کچھ افسوسناک واقعات ہو رہے ہیں ان کی انوازشیگیشن کے لیے یونیٹی نیشن کی کوئی روکویسٹ کی یاسیتی ہے کہ کوئی انپوری کمیشن ملاد ہے لیکن انڈین گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو قیاد نہیں ہوئی تو نوازشی صاحب کہتے ہیں کہ اگر آپ یونیٹی نیشن کو بھی تکریم نہیں کرتے اور کسی آپ انپوری کو نہیں بھی تیار نہیں ہے تو صرف کوئی آگے پرشرف نہیں ہو سکتی تو لگتا یہی ہے کہ نوازشیف صاحب انتظار کر رہے ہیں کہ انڈین میں ایلیکشن ہو جائے ایلیکشن کے بعد ہی کوئی معاملہ آگے بڑے گا اور اب میں ایلیکشن بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی پتا چلایا کہ انڈین کو بوری طور پر ایم اترس دے کا فیصلہ مؤثر کر دیا گیا ہے اب نوازشیف صاحب نے کہا کہ اب یہ فیصلہ جو ہے یہ ایلیکشن کے بعد ہوگا جی منیف صاحب موسیقی